مسجد نبوی کی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ اس سال رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار کے دسترخان نہیں لگائے جائیں گے یہ فیصلہ نئے کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کے طور پر کیا گیا ہے مسجد نبوی کی انتظامیہ نے افطار کے دسترخان لگانے والوں کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ آپ حضرات خیر و برکت کے مہینے میں عجر و ثواب کی نیت سے روزے داروں کو افطار کرانے کے لیے دسترخان کا احتمام کرتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے جاری پیغام میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں کہ روہ سال 1441 ہجری کے ماہ رمضان کے دوران مسجد نبوی میں افطار کے دسترخان کا پرگرام عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ کرونا کی وبا سے پیدا ہونے والے حالات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے یاد رہے کہ سعودی عرب میں ماہ رمضان المبارک میں مسجد نبوی اور حرم مکی میں لوگوں کو افطار کرانے کے لیے بڑے پیمانے پر مخیر افراد کی جانب سے انتظام کیا جاتا ہے حرمائن کی انتظامیہ کی جانب سے افطار دسترخان کے لیے مروجہ قوانین کے تحت اجازت حاصل کرنا لازمی ہوتی ہے جس کا اندراج ماہ شابان کے آغاز سے ہی کر دیا جاتا ہے اجازت نامے کے بغیر مسجد نبوی کے اندرونی سہنوں میں افطاری دسترخان نہیں لگائے جا سکتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندرونی سہن میں افطاری کرانے کے لیے مخصوص اشیاء جن میں کھجور، کہوہ، دہی یا لسی اور مخصوص روٹی جسے شریک کہا جاتا ہے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ مسجد نبوی شریف کے بیرونی سہنوں میں دیگر اشیاء لانے کی اجازت ہوتی ہے ماہ رمضان میں افطاری کرانے کے لیے بیرون ملک سے بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں اس حوالے سے اجازت ناموں کے حصول کے لیے مسجد نبوی شریف کے انتظامیہ کو درخواست دی گئی تو وہاں سے جواب میں بتایا گیا کہ اس سال ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے حالات قابو میں نہیں ہے جس کی وجہ سے افطاری دسترخان کا سلسلہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے تاہم جو ہی حالات بہتر ہوں گے اس بارے میں مطلع کر دیا جائے گا دوستو مزید اپ ڈیٹ کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے